کتاب الفرائض کام ذرا زیادہ ہے تو چند دن تک میں ضروری باتیں اور اہم خوانین وغیرہ ہے وہ میں لکھواؤں گا بھئی آپ حضرات اپنے پاس لکھتے جائیں اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد یہ کتاب میں سے بھی کتاب الفرائض پڑھیں گے پھر آپ کے لئے سمجھنا آسان ہو جائے گا بھئی تو لکھئے بھئی کتاب الفرائض علم الفرائض بھئی جلدی جلدی لکھنا ہے بھئی جلدی جلدی علم الفرائض علم الفرائض وہ علم ہے جس کے ذریعے میت کے شرعی وراثہ کا پتا چلتا ہے جس کے ذریعے میت کے شرعی وراثہ کا پتا چلتا ہے اور ان قوانین اور ان قوانین کو جانا جاتا ہے اور ان قوانین کو جانا جاتا ہے جن کے مطابق وراثہ میں ترکہ تقسیم کیا جائے گا جن کے مطابق وراثہ میں ترکہ تقسیم کیا جائے گا ترکہ چھوٹے کاف کے ساتھ ہے کاف اور ہا یاد رکھئے فرائض جمع ہے فریضہ کی فرائض جمع ہے فریضتوں کی فرائض جمع ہے فریضتوں کی جس کے معنی مقرر کرنے اور حصے کے ہیں چونکہ اس علم کے ذریعے چونکہ اس علم کے ذریعے وارثوں کے حصوں کا پتا چلتا ہے اس لیے اس کا نام علم الفرائض رکھا گیا اس لیے اس کا نام علم الفرائض رکھا گیا الگ سطر میں لکھئے بھئی یاد رکھئے جب بھی آپ لکھتے ہیں سفے کے دونوں کناروں پر کچھ تھوڑی جگہ چھوڑ کر لکھا کریں بلکل ابتداد سے آخر تک نہ لکھا کریں بھئی اور پیرے بنایا کریں بھئی پیرے بنایا کریں اس سے تحریر خوشنما معلوم ہوتی ہے اور اس کے حصے بن جاتے ہیں تو بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے بھئی اور کوئی بھی نیا پیرہ شروع کریں اس نئے پیرے کے شروع میں بھی ایک آدھی جگہ چھوڑ دینی چاہیے بھئی اچھا بھئی الگ سطر میں لکھئے میت کے ترکہ سے متعلقہ حقوق میت کے ترکہ سے متعلقہ حقوق آگے لکھئے میت کے ترکہ سے چار قسم کے حقوق متعلق ہوتے ہیں میت کے ترکہ سے چار قسم کے حقوق متعلق ہوتے ہیں نمبر ایک تجہیز و تقسین نمبر ایک تجہیز و تقسین نمبر دو دین کی ادائیگی نمبر دو دین کی ادائیگی نمبر تین نفاذ وقیت نفاذ وقیت فی صلو سے ما بقیہ فی صلو سے ما بقیہ من المال فی صلو سے ما بقیہ من المال نمبر چار تقسین ما بقیہ بین الورسا تقسین ما بقیہ بین الورسا سمجھ میں آیا بھئی؟ میت کے ترکہ سے کتنے حقوق متعلق ہیں؟ چار حقوق متعلق ہیں اولاً تجہیز و تقسین کسی شخص کے انتقال پر اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تقسین کا بندوبست کیا جائے گا بھئی کفن دفن بھئی اور اس کے بعد اس کا جتنا مال ہو اس میں سے اس کے دیون آدھا کیا جائیں گے پھر اس کے بعد جو مال باقی بچ جائے گا اس کے سلس کے اندر وسیعت نافذ کی جائے گی اور ما بقیہ جو ہے وہ ورسا کو دے دیا جائے گا آگے لکھئے الگ سطر سب سے پہلے میت کے مال میں سے اس کی تجہیز و تقسین کی جائے گی متوسط درجے کی اس کی تجہیز و تقسین کی جائے گی متوسط درجے کی سہنے ہیں یعنی زیادہ خرچہ نہیں کیا جائے گا وہ متوسط درجے کا خرچہ ہوگا اس کے بعد میت کے ذمہ جو دیون تھے وہ ادا کیے جائیں گے اس کے بعد میت کے ذمہ جو دیون تھے وہ ادا کیے جائیں گے چاہے اس میں پورا مال ہی کیوں نہ ختم ہو جائے چاہے اس میں پورا مال ہی کیوں نہ ختم ہو جائے دین کی ادائیگی کے بعد دین کی ادائیگی کے بعد اگر کچھ مال بچ جائے دین کی ادائیگی کے بعد اگر کچھ مال بچ جائے تو اس کے سلس میں وسیعت نافذ کی جائے گی اگر میت نے وسیعت کی ہو تو اس کے سلس میں وسیعت نافذ کی جائے گی اگر میت نے کوئی وسیعت کی ہو یعنی 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 یہ دیکھیں گے کہ میت نے کسی کے لئے کوئی وسیعت تو نہیں کی کسی کے لئے کوئی وسیعت تو نہیں کی اگر وسیعت کی ہو اگر وسیعت کی ہو تو موسیٰ لہو کو اس کا حصہ دے دیا جائے گا تو موسیٰ لہو کو اس کا حصہ دے دیا جائے گا لیکن شرط یہ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ موسیٰ لہو کا حصہ کہ موسیٰ لہو کا حصہ سلس مابقیہ سے بڑھنا نہیں چاہیے سلس مابقیہ سے بڑھنا نہیں چاہیے اگر سلس مابقیہ سے بڑھنا نہیں چاہیے اگر سلس سے زائد کی وسیعت کی ہو مثلا زید نے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا نصف مال حمر کو دے دیا جائے میرا نصف مال حمر کو دے دیا جائے تو اگر ورسہ اجازت نہ دیں تو اگر ورسہ اجازت نہ دیں تو عمر کو صرف تو عمر کو صرف سلس یعنی تہائی مال دیا جائے گا تو عمر کو صرف یعنی صرف دہائی مال دیا جائے گا اور اگر ورسہ اجازت دے دیتے ہیں تو پھر نصف دے دیا جائے گا نفادِ وسیعت کے بعد نفادِ وسیعت کے بعد جو مال بچ جائے نفادِ وسیعت کے بعد جو مال بچ جائے وہ ورسوں میں شرعی طریقے کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا وہ ورسوں میں شرعی طریقے کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا الگ سطر لکھئے وہ لوگ جو میت کے ورسہ بنتے ہیں دس قسم پر ہیں وہ لوگ جو میت کے ورسہ بنتے ہیں دس قسم پر ہیں جو زیل میں ترتیب سے ذکر کیے گئے ہیں جو زیل میں ترتیب سے ذکر کیے گئے ہیں نمبر ایک زوی الفروز نمبر ایک زوی الفروز نمبر دو نمبر دو عصباتِ نسبیہ نمبر دو عصباتِ نسبیہ عصباتِ خواد کے ساتھ ہے بھئے عصباتِ نسبیہ نمبر تین عصبہِ سببی نمبر تین عصبہِ سببی نمبر چار عصبہِ سببی کے عصبات نمبر چار عصبہِ سببی کے عصبات اولاً نسبیہ ثانیاً سببی اسی کے آگے لکھنا ہے بھئے نمبر چار عصبہِ سببی کے عصبات اولاً نسبیہ ثانیاً سببی اولاً نسبیہ ثانیاً سببی نمبر پانچ نمبر نمبر پانچ نمبر نمبر چھے زویل ارحام نمبر چھے زویل ارحام نمبر ساتھ مولا الموالات مولا لکھیں پہلے یا کے ساتھ لام پر کھڑی زبر بھائی مولا اور آگے الموالات الموالات تو ساتھ نمبر کیا ہوا مولا الموالات نمبر آٹھ مقر لہو مقر لہو مین قاف دو نقطوں والا اور را را مشدد ہے نمبر آٹھ کیا لکھا مقر لہو بالنسب علی الغیر مقر لہو بالنسب علی الغیر مقر لہو بالنسب علی الغیر نمبر نو موسا لہو بجمیع المال نمبر نو موسا لہو بجمیع المال نمبر دس بیت المال نمبر دس بیت المال اب آگے تفسیر لکھئے بھائی سب سے پہلے ہیں زبیل فروز بھائی عنوان دے دیں زبیل فروز زبیل فروز وہ لوگ ہیں زبیل فروز وہ لوگ ہیں جن کے حصے شریعت نے مقرر فرمائے ہیں جن کے حصے شریعت نے مقرر فرمائے ہیں تو ترکہ سب سے پہلے زبیل فروز میں ترکہ سب سے پہلے زبیل فروز میں ان کے حصوں کے بقدر تقسیم کیا جائے گا ان کے حصوں کے بقدر تقسیم کیا جائے گا اگر کچھ مال بچ گیا تو باقی اقسام کو ملے گا اگر کچھ مال بچ گیا تو باقی اقسام کو ملے گا ورنہ باقیوں کو کچھ نہیں ملے گا اور یاد رکھئے زبیل فروز کے حصے چھے قسم پر ہیں زبیل فروز کے حصے چھے قسم پر ہیں نمبر ایک نیس نمبر ایک نیس نمبر دو روبہ نمبر دو روبہ نمبر تین سمن سامانیا سے ہے ویسا کے ساتھ سمن نمبر چار سلسان نمبر چار سلسان نمبر پانچ سلس نمبر پانچ سلس نمبر چھے سدوس نمبر چھے سدوس لکھ لیے بھائی اول نصب دوسرے نمبر پر روبہ ہے پھر سمن ہے پھر سلسان پھر سلس پھر سدوس الگ سطر لکھئے ویسا زویل فوروز بارہ افراد ہیں زویل فوروز بارہ افراد ہیں جن میں سے دس نسبی رشتہ دار ہیں جن میں سے دس نسبی رشتہ دار ہیں اور دو سببی اور دو سببی یعنی یعنی زوجین یعنی زوجین یعنی میاں بیوی یعنی میاں بیوی لکھ لیا بھئی تو دو سببی ہیں کون ہیں دو سببی زوجین یعنی خامند اور بیوی باقی دس میں سے تین مرد ہیں اور سات عورت ہیں باقی دس میں سے تین مرد ہیں اور سات عورت ہیں تین مرد یہ ہیں تین مرد یہ ہیں نمبر ایک باپ نمبر ایک باپ نمبر دو اخیافی بھائی اخیافی بھائی نمبر تین جد بھائی جدن جد کے آگے نشان لگا لیں اور پھر لکھیں جد سے مراد جدے صحیح ہے جد سے مراد جدے صحیح ہے اور جدے صحیح وہ ہے اور جدے صحیح وہ ہے کہ میت سے اس کا تعلق کہ میت سے اس کا تعلق ماں کے واسطے سے نہ ہو ماں کے واسطے سے نہ ہو لہٰذا نانا خارج ہوا لہٰذا نانا خارج ہوا کیونکہ اس کا تعلق ماں کے واسطے سے ہے کیونکہ اس کا تعلق ماں کے واسطے سے ہے تو نانا جدے فاسد ہے اور سات عورتیں یہ ہیں اور سات عورتیں یہ ہیں نمبر ایک بیٹی نمبر دو پوتی نمبر دو پوتی نمبر تین حقیقی بہن نمبر تین حقیقی بہن نمبر چار علاتی بہن علاتی عائن کے ساتھ علاتی بہن نمبر پانچ اخیافی بہن اخیافی بہن نمبر چھے ماں نمبر چھے ماں نمبر سات جدہ صحیحہ نمبر سات جدہ صحیحہ آگے اسی کے آگے لکھئے بھئے جدہ صحیحہ کی بھی تفصیل ہے جدہ صحیحہ وہ ہے جدہ صحیحہ وہ ہے کہ میت کے ساتھ اس کے تعلق میں کہ میت کے ساتھ اس کے تعلق میں نانا کا واسطہ بیچ میں نہ آئے نانا کا واسطہ بیچ میں نہ آئے لہٰذا نانا کی ماں خارج ہوئی لہٰذا نانا کی ماں خارج ہوئی کیونکہ اس سے تعلق نانا کے واسطے سے ہے جبکہ نانی دادی پردادی وغیرہ شامل رہی جبکہ نانی دادی پردادی وغیرہ شامل رہی یہ تھے زبیل فروز زبیل فروز سمجھ میں آئے بھئی زبیل فروز کن کو کہتے ہیں بھئی حصوں والے جن کے حصے شریعت کی طرف سے مقارر ہیں زبیل فروز کا مانا ہے حصوں والے جن کے حصے مقارر ہیں شریعت کی طرف سے اور میں نے بتلایا یہ دس بارہ قسم کے کل افراد ہیں البتہ ان بارہ میں سے دو سببی ہیں اور دس نسبی ہیں دو سببی کون ہیں؟ میاں بیوی اور نسبی رشتہ ہے جن کے ساتھ اس میں پھر تین مرد ہیں اور سات عورتیں ہیں مرد کون کون ہیں؟ باپ ہے دادا ہے اور اخیاتی بھائی ہے بھئی باپ دادا اور اخیاتی اور جد بھئی اور جد کی بارے میں میں نے آپ کو بتلایا کہ جد سے مراد جد سخی ہے جد سخی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے ساتھ میت کے رشتے کے بیچ میں ماں کا واسطہ نہ آئے بھئی تو نانا خارج ہوا کیونکہ نانا کے ساتھ میت کا رشتہ کس کے واسطے سے ہے؟ ماں کے واسطے سے ہے بھئی تو نانا جد فاسد ہے بھئی وہ مراد نہیں ہے اور جو سات عورتیں ہیں وہ آپ کو بتلایا بیٹی ہے پوتی ہے حقیقی بہن ہے حلاتی بہن ہے اخیافی بہن ہے ماں ہے اور جدہ صحیحہ ہے بھئی اور جدہ صحیحہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ میت کے ساتھ اس کے تعلق کے اندر نانا کا واسطہ نہ آئے بھئی تو لہذا نانا کی ماں خارج ہوئی اس لیے کہ اس کے ساتھ رشتہ کس کے واسطے سے ہے؟ نانا کے واسطے سے ہے اس کے علاوہ باقی نانی دادی وغیرہ یہ شامل رہی بھئی دوسرے نمبر پر تھا عصبات نسبیہ بھئی اب وہ لکھئے بھئی عصبات نسبیہ عصبات نسبیہ زبیل فروض کے علاوہ وہ قریبی رشتہ دار ہیں وہ قریبی رشتہ دار ہیں جو اکیلے ہونے کی صورت میں جو اکیلے ہونے کی صورت میں سارا مال لے جائیں جو اکیلے ہونے کی صورت میں سارا مال لے جائیں اور اگر زبیل فروض بھی ہوں تو زبیل فروض سے بچنے والا سارا مال لے جائیں اور اگر میت کے زبیل فروض بھی ہوں تو زبیل فروض سے بچنے والا سارا مال لے لیں اور آصبہ نسبی میت کے ساتھ نسب کا رشتہ رکھتے ہیں میت کے ساتھ نسب کا رشتہ رکھتے ہیں اور نسب کا اعتبار باپ کی جانت سے ہوا کرتا ہے اور نسب کا اعتبار باپ کی جانت سے ہوا کرتا ہے جی سیسے نمبر پر آپ نے لکھا تھا آصبہ سببی اب اس کی تفصیل بھئی آصبہ سببی آصبہ سببی معتق میت کو کہتے ہیں معتق معتق میت کو کہتے ہیں بھئی جو میت تھی فرض کرو وہ کسی زمانے میں غلام تھا بھئی پھر اس کے آقا نے اسے آزاد کر دیا تو یہ آزاد کرنے والا کیا کہلاتا ہے معتق کہلاتا ہے معتق میت یہ عطبہ سببی ہے بھئی یاد رکھ کیے ترقیب سے ہم چل رہے ہیں سب سے پہلے کہت کا بیان ہوا زبی الفروض کا ان میں مال تقسیم کیا جائے گا تو ان سے جو باقی بچ جائے پھر اگری قسم کی طرف ہم چلیں گے اور اگر زبی الفروض ہیں ہی نہیں تو پھر فوراں ہی دوسری قسم کی طرف چلے جائیں گے آصبات کی طرف اور آپ نے پڑھا کہ زبی الفروض نہ ہوں تو آصبات سارا مال لے لیتے ہیں اور اگر زبی الفروض ہوں تو پھر ان سے جو بچ جاتا ہے اس سارے کو کون لے لیتے ہیں آصبات نسبیہ سارا مال لے لیتے ہیں اور اگر آصبات نسبیہ بھی نہیں ہیں بھئی تو پھر اب ہم تیسری قسم کی طرف جائیں گے اور وہ کیا ہے آصبہ سببی اور آصبہ سببی کس کو کہتے ہیں وہ شخص جس نے میت کو آزاد کیا تھا اگر یہ کسی زمانے میں غلام تھا بھئی غلام تھا کسی زمانے میں تو اس کا آصبہ سببی ہوگا اگر غلام ہی نہیں تھا پھر تو ہم اگلی قسم کی طرف چلے جائیں گے بھئی اگلی قسم بھئی نمبر چار آصبہ سببی کے آصبات اولا نسبی ثانیا سببی بھئی اگلی سرخی لکھ یہ بھئی آصبہ سببی کے آصبات اولا نسبی ثانیا سببی اگر آصبہ سببی کا انتقال ہو چکا ہے اگر آصبہ سببی کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر اس کے جو آصبات ہیں آصبہ سببی یعنی معتق کے جو آصبات ہیں اگر آصبہ سببی کا انتقال ہو چکا ہے آصبہ سببی کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر تو اس کے بجائے لکھیں نا میں نے دوبارہ لکھوایا تو آپ کو تو پھر آصبہ سببی یعنی معتق کے آصبات جو ہیں ان کو مال ملے گا اور ان کو ملے گا اور آصبات تو آپ پڑ چکے کتنے قسم پر ہیں ایک آصبہ نسبی ہے اور ایک آصبہ سببی تو معتق بھئی معتق کون تھا آصبہ سببی اور معتق کا کیا ہو چکا ہے پہلے سے ہی انتقال اب اس کے آصبات کو مال دینا ہے بھئی اور آصبات تو دو قسم پر آپ پڑ چکے ہیں کون آصبہ نسبی اور آصبہ سببی اب اس معتق کے کون کس کو دیں گے بھئی آصبہ سببی کو دیں گے یا آصبہ نسبی کو دیں گے فرض کرو جو معتق تھا وہ بھی کسی زمانے میں غلام تھا بھئی اس کو بھی کسی نے آزاد کیا تھا تو اس کے بھی آگے آصبہ سببی ہے اور کچھ اس کے نسبی رشتہ دار ہیں جیسے ابھی بیان ہوا وہ اس کے آصبہ نسبی ہیں تو معتق کے بھی آگے کیا ہو سکتے ہیں آصبہ نسبی کے ساتھ ساتھ آصبہ سببی میں تو اس میں کس کو دیں گے تو یاد رکھنا ان میں پہلے آصبہ ان میں نسبی آصبات لکھئے بھئی اور ان میں نسبی آصبات مقدم ہوں گے اور ان میں نسبی آصبات مقدم ہوں گے سببی آصبات پر اور ان میں نسبی آصبات مقدم ہوں گے سببی آصبات پر نسبی آصبات ان میں صرف مردوں کو حصہ ملے گا عورتوں کو نہیں یا یوں کہہ لیں کہ اس قسم میں صرف مردوں کو مال ملے گا عورتوں کو نہیں اس قسم میں مردوں کو مال ملے گا عورتوں کو نہیں یہ جو چوتھی قسم بیان ہوئی بھئی کہ اگر بھئی معتق کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر کیا کریں گے اس کے عصبات کو مال دیں گے اور عصبات پھر دو قسم پر ہیں کچھ نسبی ہیں کچھ سببی تو ان میں پہلے عصبات نسبی کو دیں گے مال اگر وہ نہ ہوئے پھر کس کو دیں گے عصبہ سببی اور چاہے عصباتیں اس کے معتق کے عصبات نسبی کو دیں یا عصبات سببی کو دیں صرف ان میں مردوں مردوں کو حصہ دیں گے عورتوں کو حصہ نہیں دیں گے پانچویں قسم کیا لکھی تھے نسبی زوی الفروض پر ان کے حصوں کے بقدر رد سرخی لکھیے بھئی نسبی زوی الفروض پر ان کے حصوں کے بقدر رد نسبی زوی الفروض پر ان کے حصوں کے بقدر رد اب دیکھئے بھئی سر سے پہلے ہم نے کس کو دیا تھا مال زوی الفروض کو زوی الفروض کے بعد کس کو دینا تھا عصبات نسبی کو لیکن عصبات نسبی کوئی نہیں موجود پھر کس کی طرف ہم چلے گئے عصبہ سببی کی طرف چلے گئے لیکن وہ عصبہ سببی بھی کوئی نہیں ہے میت غلام ہی نہیں تھی کسی زمانے میں بھی وہ آزادی پیدا ہوا آزادی میں انتقال ہوا تو پھر کس کی طرف چلے جائیں گے عصبہ سببی کے عصبات جب عصبہ سببی نہیں تو عصبہ سببی کے عصبات بھی نہیں اب اگلی قسم کی طرف چلے جائیں گے وہ کونسی ہے مال ابھی بھی کچھ بچا ہوا ہے تو کہتے ہیں اب وہ کس پر واپس تقسیم کیا جائے گا نسبی زوی الفروز پر سمجھ میں آیا بھائی ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے تو لکھئے اگر پھر بھی کچھ مال بچ جائے اگر پھر بھی کچھ مال بچ جائے تو دوبارہ زوی الفروز پر رد کرتے ہوئے یعنی لٹاتے ہوئے انہیں دے دیا جائے گا انہیں دے دیا جائے گا لیکن یاد رکھئے لیکن یاد رکھئے کہ رد کہ رد صرف نسبی زوی الفروز پر ہوگا کہ رد صرف نسبی زوی الفروز پر ہوگا نہ کہ سببی زوی الفروز پر نہ کہ سببی زوی الفروز پر معلوم ہوا کہ میاں بیوی خارج ہوئے معلوم ہوا کہ میاں بیوی خارج ہیں معلوم ہوا کہ میاں بیوی خارج ہیں سمجھ میں آیا اب مال اب بھی کچھ باقی تھا بھئی تو پھر ہم کس کو دے دیں گے نسبی زوی الفروز کو دیں گے اور یہ بھی یاد رکھنا بھئی ان پر جو رد ہے انہیں کے حصوں کے بخطر ہوگا پھر اسی طرح ان میں مال ان کے حصوں کے بخطر تقسیم ہوگا یہ بھی لکھتی جائے بھئی کہ نسبی زوی الفروز پر جو رد ہوگا وہ ان کے حصوں کے بخطر ہوگا یعنی ہر ایک کو اس کے حصے کے مطابق ملے گا نسبی زوی الفروز پر رد ان کے حصوں کے بخطر ہوگا یعنی ہر ایک کو اس کے حصے کے بخطر دیا جائے گا تو لہذا سببی زبیل فروض کو یہاں نہیں دینا بھئی اب ہم نے دوبارہ مال بچ گیا تھا ہم نے پھر واپس تقسیم کیا تو صرف کس کو دیں گے بھئی زبیل فروض بارہ تھے نا ایک دو ان میں سببی تھے میاں بیوی اب ان کو نہیں دیں گے بلکہ باقیوں کو دے دیں گے چلیے بس مرانا هذا هو المراحل اللہ علم بحقیقت الکلام